آڈیو کلپ نمبر دس انشاءاللہ عزوجل اس میں آپ سورہ بکڑا کی آیت نمبر بائیس سے چوبیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے الذي جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناءاً وانزل من السماء ماءاً فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا للہ اعداداً وانتم تعلمون ترجمہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھاؤنا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لئے کئی پھل پیدا کیے تو تم جان بوچھ کر اللہ کے شریک نہ بناو الذي جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناءاً جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھاؤنا اور آسمان کو چھت بنایا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے نمبر ایک مخلوق کو عدم سے وجود بلانا نمبر دو آسمان و زمین کو پیدا کرنا نمبر تین آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا نمبر چار آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے یوں ہی ایسے قریب خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے وَإِنَا كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسْرَتٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ عَدُونِ اللَّهِ اِنَا كُنتُمْ صَادِقِينَ ترجمہ اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلالو اگر تم سچے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ کاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالبِ صادق کو اتمنان بخشے اور منکروں کو آجز کر دے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے لہٰذا اس رکومِ ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے خاص بندے پر تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں خاص بندے سے حضورِ پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہے یہاں اس اندازِ تعبیر میں نبیِ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے عَلَىٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمْمِثْلِحِ تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ تفسیر صراط الجنان میں ہے آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے بسل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصمیم سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت حسن ترتیب غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے نوٹ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصمیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَا وَتَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَنَّ اَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ترجمہ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکوگے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر جس ایک وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوچھتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوزق پیدا ہو چکی ہے کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے